آلونیاں جو کھاتے نہیں لون کئی ایسے ہیں میں آج منگلوار کا برصہ ہے نون نہ کھانا آج نمک نہیں کھانا کچھ پرمانینٹ ہی نمک چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نمک نہیں کھائیں گے کچھ پیاز چھوڑ دیں ہم پیاز نہیں کھائیں گے اب پرماتمہ کہتے ہیں سچی بکتی نہ کرینا پھر کتابیل بنے گا کہ گدہ بنے گا اور تیرے اوپر پہلے یہ نمک بنا کرتے تھے اپنا سمندر کے جل کھارے جل کو سکھا کے پھر گد یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن پہ لہاں کیا تھا ٹرانسپورٹ نہیں تھی بیلوں کے اوپر گدے جیسا ایک تھلہ ڈالیا کرتے اور ان میں برکہ کیونکہ رستے تھے نہیں جنگل میں جانا تھا جنگل زیادہ ہوتے تھے تو ایسے لمبے کوئی سیکڑوں کی سنکھیاں میں بیلوں کے اوپرے وہ نمک ڈالکہ یا کھچرہ پہ بڑے کھچرہ پہ تھیلہ ڈالکہ نمک برکے لیا کہتے ہیں ایب تو نمک چھوڑ رہا ہے یہ سیدہ اپنے پر اتھم سادھ نہ مان رہا ہے سچی سادھ نہ کرنی رہا اور پھر تو بیل یا گدہ بنے گا کھچر بنے گا ترہ اوپر نون کا نمک کا بورا لد دے گا جب کتب آگے گا کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ جکھم پر نمک گرے گا پھر کہاں جائے گا کہنے کا بھاؤ یہ ہے ٹھیک بقتی کر لے سمیں دیا بھگوان نے موسیون بار بار نہیں ملتا اب اس کو تُو اپنی سوجبود سے برباد کرنا ٹھیک عزب تک گیان نہیں ملا ڈالے ڈھو رہے تھے اب یہ داس پرماتمہ کی تتویگان کو آپ کو بتا رہا ہے اور اب بھی رود کرتے ہو تھاری دونی پٹائی بنے گی پھر دیکھ لینا اب نہیں مان رہے آنکھوں دیکھ کر اپنے سوارت سو سے اپنے کوئی مہمہ کے بھوکے ان کو تو ایسے نرک میں ڈالا جائے گا جس کی کوئی کتنے ورثوں تک ان کو رکھا جائے گا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے یہ ست کرمان لینا ٹھیک ہیں جان پڑے مگلتی سب پہ ہو جا وہ ہو لی اس کو معاف کیا جا رہا ہے پرماتمہ ہمیں ست سندیس دے رہے ہیں اس داس کے مادمتیں اور اب سویکار نہیں کر رہے ہو پھر تب آئی جبردست پٹائی کے بھاگی دار بنو گی اب کیا بتاتے ہیں الونیاں کھات ہیں نہیں لون دی جائے پیٹ پر تیس گون گون مانے بورا او تھلا اس کو گون کا آکر ہے اپنی لوکل لینگویز میں جرنے بیٹھتے ہیں موڈ جی میں پانچ گراسی موڈ روڈ کچھ تو جرنہ کے نیچے جاں اوپر سے پانی گر رہنو بیٹھے ہیں نو کہتے ہیں نالایک ارٹی سادھنا کرے ہیں ایک ہے گفہ داری سدھ سو تو پڑے جم کے پھند ایک ہے گفہ میں بیٹھ کے ان کو سدھ ہوایی انہیں بولتا کچھ ہے تو بڑا سدھ پرس ہے کہتے ہیں کال کے پھند پڑیں گے تری سادھنا ٹھیک نہیں ہے کٹیچر مانگتے ہیں چون جنمنا بیج بویاب ارپن کریں بہت اچار پوٹھی لیے کھر کا باہر یہ ساسترار کرتے پہلا ایک دے گا باہر لے کر اتنے ساستر لے جاتے تھے گرن ساسترار کیا کرتے کہتے ہیں وہ منتر تیرے پاس ہے نہیں اور یہ اتنا وزن اٹھائے پھر رہا تو تری سادھنا گلت ہے ارپن کریں بہت اچار پوٹھی لیے کھر کا باہر چنہ نہیں رمتہ رام کٹن بہ مویا بے کام وہ رمتہ رام واسو دیو وہ سروے سکتیمان کل کا مالک تُنہیں اس کو اس کو نہیں سمجھا چنہ نہیں رمتہ رام کٹن بے مویا بے کام بہ مویا بے کام اب گت آپ ہے لو لین کھوجی کھوج کر آکین پہریں مدرہ ایک کان جوگی جوگ کا نیدہان ہے کہتے ہیں پہریں بس ایک مدرہ گالی کا نام ہے اور اس تا وقت بن گیا تو ساتھ دو بن بیٹھا اور جوگی جوگ کا نیدہان ہے تنہیں یوگ تو بیرائے کو نہیں اس کی طرف تیری چیشٹہ ہی نہیں ہے اب پرماتمہ کبیر دیو جی اپنی امرت وانی کو سنت گریب داستی کے دورہ کوہا کر کے اب یہ سمجھانا چاہوے ہیں کہ جو سادنا تم کر رہے ہو بچویا ٹھیک نہیں ہے بس اتنی ایسی بات ہے اس میں جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کبیر دیو جی یا یہ داست ان کی وانی کو سنا کر آپ جی کا ورہود یا آپ کو کی نندہ کر رہا ہے لیکن ست کو آپ تک پہنچا رہا ہے اب یہ بتانا چاہتے ہیں پرمیشور کہ کان مدرہ پین لی موٹی موٹی چھلے سے گاہ لیں گول گول سے تو بھائی اس کیول اس جو ہر ناویس بوسا بنانتے ہیں کان پڑھانتا بابراتوانی ملے گا اس میں کیا بتایا کہ جوگی جوگ کا نیدھان ہے تنہیں یوگ تو پرابت ہوا نہیں ابھی تک وہ جوگ نہیں ملا جیسے گیتہ جی دائے نمبر دو کے سلوگ نمبر تری پن میں کہا کہ اردن جب بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے وچنوں سے تیری بودھی ایک تتویگان پر رک جائے گی ڈٹ جائے گی تو غاصرت ہو جائے گا تب تک تو یوگ کو پرابت ہوگا تب تک تو بھن کے یوگ بنے گا سادھک بنے گا دب تجھے یوگ پرابت ہوگا تو یہاں پرماتمہ وہی اپنے سیمپل لینگویج میں بھی سکشم وید میں کیا کہہ رہے ہیں مد پہرے مدرہ کان جوگی جوگ کانی دیان کنفٹیا لنگ کلندر کور اوگت محل سائے حفدور کنفٹیا کہتے ہیں ایک انپاڑے کلندر اس پرماتمہ کا مارگ سادنہ اگر تو بہت دور ہے اس سادنہ سے جو تو کر رہا ہے پرماتمہ پراپتی نہیں ہوگی برمی بھرم کی باجی کبھولے پند تاکا جی اس کال نے پندت اور کاجی یعنی دونوں دھرموں کے مارگ درشکوں کو ہی بھرمیت کیا ہوا ہے کتنی پیاری اور ستوانی ہے پرماتمہ کی اور اس کو سدگرن تھا آپ کے وہ سدگرن ست کریں گے جن کو پرپیتر ہندو دھرم ستوانتا تھا پرانوں کو اور ویدوں اور گیتا جی کو آپ کہتے ہیں برمی بھرم کی باجی کبھولے پند تاکا جی سنیہ سی ادہ سی جان پایا نہیں ستگرن گیان سنیہ سی ادہ سی سب کو سمجھ لے ان کو ستگرن گیان پرابط نہیں ہوا وہ ڈڑے ڈوہیں تھے وہ کنکر کٹھے کریں تھے تتوے گیان کو چھوڑ کے سچائی سے دور ست سادنہ نہ کریں تھے پرماتمہ کیا بتاتے ہیں چاروں یگمیں ہم پکارے کوک کہا ہم ہی لرے ہیرے مانک موٹی برسیں یہ جگٹو چگتا ڈے لرے پرماتمہ کہتے ہیں چاروں یگمیں سنت پکارے اور کوک کہا ہم ہی لرے میرے سنتوں نے بھی چاروں یگم آواز لگائی ہے اور ہم نے بھی ایسی آواز لگا لگا اگر دنیا کو استطوے گیان روپی ہیرے موٹی برسائے لیکن یہ استطوے گیان روپی ہیرے موٹیوں سے اے پریچت ہونے کے کارن ان ہیرے موٹیوں کو جو قیمتی وسط اس کو نہ اٹھا کر کنکر پتھر اٹھا کر اپنے تھیلے بھر رہے ہیں موسیقی موسیقی